اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلا من اللہ نبی عبادہ موزر سامین اسلام کے انسانوں کے تمام طبقات پر بے شمار احسانات ہیں تاجروں پر کاشتکاروں پر ملازموں پر قیدیوں پر آزادوں پر بوڑھوں پر جوانوں پر مسافروں پر موکیموں پر بیماروں پر صحت مندوں پر مرہومین پر بھی انسانوں کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اسلام کے گھنے درخت کا تھنڈا سایہ موجود نہ ہو لیکن سب سے زیادہ احسان اسلام کا عورتوں پر ہے اسلام سے قبل عورت ایک کمائی کی چکی بن کے رہ گی تھی اب چار ذمہ داری عورت کی اس کے تخلیق کا حصہ ہے حمل اس کا حصہ ہے وضع حمل اس کا حصہ ہے رضات اس کا حصہ ہے پرورش اس کا حصہ ہے یہ چار کام مرد نہیں کر سکتا نو مہینے بچے کو لے کے چلنا بڑا احتیاط کا زمانہ ہوتا ہے ولادت کا وقت موت اور حیات ہموار ہو جاتے ہیں دو سال بچے کی تربیت ماں اپنی ساری مسروفیات یک سار یک دم کلہ دم کر دیتی ہے اب بچے کے نام ہو جاتی ہے پھر پندرہ سولہ سال تک بچے پر نگاہ رکھنا اس کے بعد اگر اس کو بینک کی جاب کرنی پڑ جائے کالج کی پروفیسوری کرنی پڑ جائے ٹک شاہ پہ جانا پڑ جائے کہیں اور کام کرنے پڑ جائے تو وہ کہے گی پھر مردوں کے ذمہ کیا ہے جو ہمارے چار کام ہیں ان میں تو مرد شریک نہیں ہوتے ایک کام مردوں کہے کہ وہ باہر کی زندگی کے مرد ہیں اندر کی زندگی کے ہمیں حمل ہم وضع حمل ہم رضاعت ہم تربیت ہم ملازمت ہم پھر مرد کیا کرے لیکن اسلام سے پہلے عورت کے کمزور اور عورت ویسے بھی صنف نازک ہے تخلیق کے اعتبار سے آزائم کے اعتبار سے وجود کے اعتبار سے مزاج کے اعتبار سے پھر اس پہ کھیتوں کا بوجھ دفتروں کا بوجھ ملازمت کا بوجھ اسمبلی کا بوجھ گھربار کا بوجھ بچوں کا بوجھ تو پھر مرد جو ار ریال و قوامون نال نساء طاقتور ہیں وہ کس کام کے لئے ہیں تو اسلام سے پہلے عورت پہ طرح طرح کی پابندیاں اور ناروہ عورتیں گری پڑی چیز تھی مقام کوئی نہیں تھا اسلام نے اس کو خاک سے اٹھایا اور افلاق تک پہنچا دیا پہنچ سے اٹھایا اور صدرت المنتحہ تک پہنچا دیا جوتہ بنا کر رکھا ہوا تھا اسلام نے اس کو تاج بنا دیا گری پڑی چیز تھی اسلام نے اس کو کائنات کی سب سے قیمتی متع قرار دیا عورت کو کہ عورت اتنی قیمتی چیز ہے بیٹی کے روپ میں بیوی کے روپ میں ماں کے روپ میں بہن کے روپ میں عورت سر تپا اس تحصال کی زدمے تھی کمزوریوں کی زدمے تھی اس کا حق مارا جا رہا تھا بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا واقعہ آپ نے باہرہ سنے بنو تمیم ایک قبیلہ تھا مکہ میں اس پہ حملہ کیا ہیرہ کے حکمران نومان نے اور فتح اصل کی ان کے بچے لے گیا عورتیں لے گیا جانور لے گیا چارہ لے گیا ہر چیز لے گیا پھر کچھ عرصے کے بعد سولہ ہو گئی بنو تمیم اور ہیرہ کے حکمران نومان کے درمیان پھر انہوں نے کہا جے آپ ہمارا مال بچی رکھ لیں ہماری چیزیں رکھ لیں ہمارا جمع پوجی رکھ لیں ہماری عورتیں ہمیں دیں تو اس نے کہا آؤ ہم نے عورتیں جنگ کے قید کے بعد تقسیم کر دی تھی ہم وہ عورتیں آپ کی تقسیم شدہ میرا جس طرح ہم نے جانور تقسیم کیے گھوڑے تقسیم کیے نقدی تقسیم کی سو ہم نے فاتحین کے انداز پر عورتوں کو بھی تقسیم کر دی تم اپنے قبیلے کے آدمی لے ہو وہ اپنی اپنی عورتوں سے کہیں اگر وہ جانا چاہیں تو بسم اللہ تو قیس نام کا ایک شخص تھا بنو تمیم کا اس کی بیوی بھی اٹھائی گئی تھی کسی اور کی بیوی بن چکی تھی یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گھر میں پہنچا تو اس کو بیوی نظر آئی تو اس نے کہا آؤ چلیں نومان نے آپ کو اجازت دے دیا تو اس نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی اس پہ بنو تمیم کے اس شخص قیس کو بڑا صدمہ پہنچا اور اس نے آکے کہا کہ عورت کی جنس میں سرشت میں مزاج میں وفا ہے ہی نہیں لہٰذا آج کے بعد جو ہمارے گھروں میں معنیس پیدا ان کو درور کر دو قبر میں ڈال دو اس کے بعد بنو تمیم کے اسی شخص قیس نے شادی کی تیرہ بچیاں پیدا ہی اس نے تیرہ بچیوں کو گڑھے میں ڈال دیا طریقہ واردات یہ ہوتا تھا کہ بچی پلتی پاؤں کے جب چلنے لگتی تو باپ جاتا جنگل میں گڑھا کھوڑ کے آتا کونہ نماریت کا کھوڑ کے آتا پھر بیوی سے کہتا ہے بچی کو دلن بناو تیار کرو آراستہ پہ آراستہ کرو یا ریشو زیبیش کرو تو بیوی پھر اس کو سمارتی پھر وہ بچی کا ہاتھ پکڑ کر بہلا پس لاکر پہلیاں کرتا ہوا لے جاتا اور پھر کہتا ہے یہ گڑھے میں کیا ہے تو بچی جھک کے دیکھتی دھکا دے دیتا تیرہ بچیوں کو کہنے لے گئے میں نے خود اس طرح بہلا پس لاکر سمار کر آراستہ پہ آراستہ کر کہ ڈیزرٹ کے بیچ میں کونوں کے درمیان پھینکا تھا یہ بیٹی کا حال تھا اور اسلام نے آ کر بیٹی کو کس مقام پہ پہنچا دیا آپ نے فرمایا گھر میں جب پھل لاؤ تو پہلے بیٹی کو دو اسلام نے یہاں مقام رکھا قرآن مجید میں جب تقسیم کی باری آئے تو اللہ جس کو چاہے شادی کے بعد بیٹی دے آغاز بیٹی سے کیا جس کو چاہے شادی کے بعد بیٹا دے تو بیٹے کی پیدیش کو سیکنڈ ون پہ رکھا حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے گھر میں شادی کے بعد پہلی بیٹی ہو اس کو کہنا محمد عربی تمہیں مبارک بات دیتا ہے یعنی وہ اور بیٹی جو زندہ درگور کی جاتی تھی وہ مبارک بات کے قابل ٹھہری سیدہ فاطمہ آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے لوگ حیران ہوتے کہ کائنات کے لوگ آمنہ کے لال کے لیے کھڑے ہوتے اور آمنہ کے لال امت کو بتلانا تھا کہ محمد جیسا باپ بیٹی فاطمہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے ممکن ہے تمہاری بیٹی تم سے نیک ہو جب افضل ترین باپ اپنی شہزادی اور ملکہ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو امت کو ایک عصوہ تھا کہ بیٹی وہ میراس ہے جس کے استقبال کے لیے محمد کھڑا ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میراس کا بہن کے حوالے سے تصوری کوئی نہیں تھا اسلام سے پہلے ڈار کیج میں زمانہ جہلیت میں اسلام نے آکے کہا کہا میراس کیسے کہتے ہیں آغاز جو کیا جتنا دو بہنوں کو ملے گا اتنا ایک بھائی کو ملے گا یعنی جس کا اسلام سے پہلے میراس میں ایک درہم نہیں تھا اسلام نے تقسیم میراس میں بنیاد بہن کو قرار دیا کہ جتنا دو بہنوں کو ملے گا وہیا سیمپل اور بنیاد بہن بن گی اتنا ایک بھائی کو ملے گا حالانکہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ جتنا ایک بھائی کو ملے گا اتنا دو بہنوں کو ملے گا تو اس میں بہنیں سیکنڈ ون پھر ہو جاتی اسلام نے اس جنس کو اٹھایا کہ جو میراز کے قابل ہی نہیں ہم میراز کی تقسیم کی بنیاد اور سیمپل اور نمونیں اسی قرار دیتے جس نے دو بہنوں کی شادی کی جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا اور جس کی ایک بہن شادی کے بعد ناخوشگوار حالات کے زد میں آ کر طلاق لے کے گھر میں آ گئی اور اس نے اس کو بوجھ نہ سمجھا اس کی پرورش کی اس کو عزت رزق سے کھانا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں زامن ہوں اس شخص کے جنت میں لے جانے کا یہ بہن جو پہلے ایک ریجیکشن تھی اسلام نے اس کو کیا بنا دی بیوی اور پاؤں کا جوتا اس کو ایک صف میں رکھتے تھے اسلام سے پہلے عرصہ تک یہ پہس رہی کہ گینات میں پہلی برائی کا سبب عورت ہے عورت اور برائی لازم ملزوم تھی کونسپ یہ تھا کہ سیدہ ہوا نے نکلوایا ابا آدم کو جنت سے اس لئے ہر برائی کا مرکز ماں و ماخذ عورت کو قرار دیتے تھے کہ بیوی ہر برائی کا جوتا اور بیوی ان کو بدلتے رہنا چاہیے بیوی کو زندہ لینے کا حق کوئی حاصل نہیں بیوی کا کوئی مقام نہیں اسلام نے آگے کہا بہترین وہ ہے جو بیوی کے ساتھ بہترین ہے یعنی کسی شادی شدہ آدمی کے بہتر ہونے کا سیمپل اور بنیادی بیوی قرار پہ یہ اسلام نے اٹھا کر رکھ دیا یعنی جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا تم میں سے خیر ہوکم خیر ہوکم لے اہلِ بخاری کے رویت ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے نہیں بہن پھائیوں کے ساتھ نہیں دوستوں کے ساتھ نہیں ماتاتوں کے ساتھ نہیں کلی کے ساتھ نہیں ہمسائیوں کے ساتھ نہیں ان سب کے ساتھ اچھا ہونا لازم ہے ضروری ہے لیکن اچھا کون ہے تو ہر آدمی نبوت کے اس پیرامیٹر میں اس آئینے میں اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ تم میں سے اچھا ہوئے جو بیوی کے ساتھ اچھا ہے اور اچھوں کے ساتھ اچھا ہونا یہ تو جانوروں میں بھی صفت پائی جاتی ہے آپ کسی جانور کے جسم پر پیار سے پاؤں پھیریں کتہ ہی ہے تو اس کے جسم کی باڈی ریاکشن بدن بولی اور ہوگی جرجری چومنا لپٹنا پاؤں کو چاٹنا اور ہوگا کیوں ایز یو سو سوشل یوریپ تم پیار کرو گے ہم پیار کریں گے یہ کسی درجے میں اس درجے کے اخلاقی اس جانوروں میں بھی ہوتی ہے آپ کتے کو روڑا مار دیں کتہ اپنے جواب میں اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا تو جیسا کرو ویسا کریں گے ہمارے ہاں اگر بیویاں ایسی کمی کوتہیوں کے ساتھ آئیں کھانے میں نہیں پکا سکتی کوکنگ نہیں کر سکتی سٹیجنگ نہیں کر سکتی کپڑے نہیں دو سکتی تو یہ چیزیں تانہ دینے کی ہیں یا یہ چیزیں سکھانے کی ہیں اسلام کہتا ہے سکھانے کی کمپیٹنسی اور تکمیل اور اکملیت تو صرف نبیوں میں ہوتی ہے ماں نے کوئی سکھایا باپ نے کوئی سکھایا محول نے کوئی سکھایا مدرسہ نے کوئی سکھایا لیکن پھر بھی وہ غیر نبی ہے ممکن ہے اس کو تیرہ پارے آتے ہوں سترہ نہ آتے ہوں ممکن اس کو ایت الکرسی آتی ہو سورے دعائے کنوٹ نہ آتی ہو ممکن اس کو چاہے بنانا آتی ہو اس کو دوسرے بنانا آتا ہو تو جو نہیں آتا وہ تنقید نہیں ہے اس کو سکھانا شوہر کے ذمہ میں ہے تو وہ بیوی جس کو پوچھتا کوئی نہیں تھا وہ بیوی انسانوں کے عظیم ہونے کا پیمانہ بن گئی اسلام نے آکے یہاں کھڑا کر دیا ماں جب باپ فوت ہو جاتا تو بڑا بیٹا ماں سے شادی کر لیتا عربوں میں یہ گھنونہ کونسپٹ تھا اسلام نے آکے کیا کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ایک صحابی نے کہا لیکن نبی میں نے منت مانی تھی فتح مکہ اگر آپ کے ہاتھوں ہوا تو میں بیت اللہ کی دہلیز کو چوموں گا مدینہ میں نو ہجری کو اس نے سوال کیا آٹھ ہجری کو مکہ فتح ہو اس وقت فتح مکہ کا تاج آپ سر پہ رکھ کے مدینہ جا چکے تھے تو اس نے کہا جی میں نے منت مانی تھی کہ اللہ اپنے محبوب کو مکہ کا فاتح بنائے تو میں سر بیت اللہ کی دہلیز کو چوموں گا تو یہ منت تو منت واجب ہے اگر اس میں غیر شرعی کا باتیں نہ ہوں تو تو اب سفر تھا مکہ مدینہ سے مکہ کا پانچ سو کلومیٹر راستے تھے زگزگ راستے تھے ڈیزٹ راستے تھے کشک پہاڑیاں راستے تھے پرخہ تر راستے تھے گزر گئے ہیں غیر محفوظ گرمی کا مہینہ نو دن دس دن لگ جاتے تھے تو اب فرمائے تیری مان زندہ ہے کہاں کہاں ماں کے پاؤں کا تلوہ چوم لے ایسا ہی ہے جیسے بیت اللہ کی دہلیز چوم لی یہ ہر ماں کے لیے ہے وہ کافر ہو فاسق ہو فاجر ہو انپڑ ہو پڑھ لکھی ہو ہائی فائی ہو کھرپتی ہو فقیر ہو اس کے لیے ماں ہونا کافی ہے جنت ماں کے قدموں میں ہے نیک ماں کے قدموں میں نہیں ہے ماں کے پاؤں کے تلوے کو چومنا دہلیز کے برابر ہے ایفے بی اے ایمے کرنے والی ماں کی شرط کوئی نہیں ماں سید ہو ماں رائی ہو ماں کوئی ہو ماں جب ہے تو اس کے قدموں کا تلوہ چومنا جنت کی دہلیز بیت اللہ کی دہلیز کو چومنا یہ اسلام نے آ کر عورت پہ احسان کیا کائنات کی سب سے قیمتی ترین مطا عورت کو قرار دیا اس کے بدلے میں اسلام نے کہا صرف دو مطالبات عورتوں سے کیے یہ احسانات کر کے چھتری دے کر سایہ دے کر حفاظت دے کر عزت دے کر تقریم دے کر رفت دے کر عروج دے کر بلندی دے کر مقام دے کر تقدس دے کر پاکیزگی دے کر عروج دے کر خاک سے اٹھا کے را سے اٹھا کے گزرگاؤں سے اٹھا کے تفریح سے اٹھا کے زلہ سے اٹھا کر اس کو کائنات کی سب سے حسین ترین مطا قرار دے کر دو مطالبے کی ایک یہ کہ گھر میں رہو ستر کی پابندی کے ساتھ باہر نکلو ہجاب کی پابندی کے ساتھ یہ ان سارے احسانات کے دو مطالبے ہیں عربوں میں ستر کا کونسپٹ کوئی نہیں تھا دارہ نے اپنی پھپو کا بیٹا تھا ایران کا بادشاہ دارہ اس کے باپ نے اپنی بہن سے شادی کی وہاں محرمات کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا دارہ ایران کا بادشاہ تھا اس نے اپنی اس کے باپ نے اپنی بہن سے شادی کی یہ اپنی پھپو کا بیٹا تھا یزد گرد دوم نے اپنی بیٹی سے شادی کی مرتے کہنے لگا تیرے سے جو بیٹا پیدا ہوگا اس کی تاج پوشی کرنا یعنی یہ جو محرم کا تقدس ہے عفت ہے حیاء ہے پاکیزگی ہے نورانیت ہے یہ سارا اسلام نے آکے دیا یہ رشتے وہ ہیں جنہیں ہاں حیاء کی چادر رکھ دی گئی تو محرم رشتے داروں کے سامنے سطر سے رہنا یہ سورہ نور کے حکام ہے در کی زندگی گھر کی زندگی عورت کے دو زندگی ہیں اصل جو ایڈیل زندگی ہے وہ ہے گھر کی زندگی کرنا فی بیوتے کننا گھر کے اندر جم کرو اب اس گھر کے اندر جو رشت مر تو ہیں گے کبھی باپ آئے گا بیٹا آئے گا بھائی آئے گا شوہر آئے گا مامو آئے گا چاچو آئے گا خالو آئے گا یہ رشتے جن کے خالو نہیں جن کے ساتھ ہمیشہ کے لئے شادی کی ممانت ہے ان کو محرم کہتے ہیں یہ ان کے اور عورت کے درمیان ایک حیاء کی باریک چادر لینے رکھی ہے حالانکہ یہ مرد ہیں ان میں شہوت ہے سیکس ہے جنسیت ہے جازبیت ہے لیکن بیٹی کو دیکھتی ماں کو دیکھتی بہن کو دیکھتی بھانجی کو دیکھتی کیا ہو جاتا ہے جیسے جنت کی کسی نے آکے چادر سر پر رکھ دیو دلوں میں کوثر تصنیم کے فوارے پور پڑے ہوں اندر آکے ایک پاکیزہ محول آجاتے ہیں سوچی نیتی جذبی خیالاتی پاکیزہ ہو جاتے ہیں یہ اللہ نے رکھے محرم رشتوں کے ساتھ اسلام کہتا ہے کہ ان محرم پاک رشتوں کو پاک تر کرو مضبوط تر کرو پاکیزہ تر کرو پولوشن سے بچاؤ سطر کر کے سطر کیا ہے ہاف بازو تک رکھنا اپنے آپ کو جتنا عورتیں کام کرتے ہوئے کام کر لیتے ہیں ٹکھنے سوپرشلوار تک اور چہرہ اس جسم کے آزا کے وظاہر کرنے کے بعد باقی سارے جسم کو چھپا کے رکھنے کی امکان بر کوشی کرنا اس کو احکام سطر کہتے ہیں سطر کے دو فیدہ ہیں سب سے پہلا فیدہ یہ کہ حیاء والے رشتے حیاء والے رشتوں میں حیاء کے اندر اضافہ ہو جاتے پرانے زمانے میں جب ہم بچھوٹے تھے ہماری ماں ہیں ہماری نانیاں کنگی کرتی تھی تو کنگی کے اندر جو بال آتے تھے اس کو پھر لوہے کی ڈبے میں رکھتے تھی اور پھر کس زمانے میں گڑھا کھوڑ کے دفن کرتی تھی عورت کے بال بھی عورت ہے یہ میں نے خود دیکھا ناخن کارتی تھی کنگی کرنی ہوتی تو ایک طرف چھپ کے کرتی تھی کہ بھائی نہ دیکھ لے باپ نہ دیکھ لے بیٹا نہ دیکھ لے انہوں نے کوئی متعلق نہیں تھا فی بی ایم ای نہیں تھی ان کی فطرت طبیعت شریعت تھی بالوں کو سنبھالنا کنگی کو سنبھالنا محرم رشتوں کے سامنے سمٹ کریں نا جب گھروں کی بچیاں محرم رشتوں کے ساتھ سطر میں رہتی ہیں تو پہلے فیادہ یہ ہوتا ہے کہ حیاء وال رشتے مزید حیادار ہو جاتے ہیں اور اگر یہ سطر نکل جائے تو حیاء وال رشتوں کی باریک برف پگھلتے پگھلتے ایک وقت آتا ہے کہ دونوں رشتے آلودگیوں میں ڈوب جاتے ہیں جس طرح یورپ میں ہو چکا وہ مثال دینے سے ممبر بھی گریز کرتا ہے آپ کے مزاج بھی گریز کرتا ہے میری طبیعت بھی گریز کرتی ہے کہ محرم رشتوں کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے کہ پھر وہ محرم رشتوں کے ان حیاء کے ختم ہونے کے بعد جب برف کی باریک تہ پگھل گئی اور نیچے گرے تو پھر ماسوہ پاگل خانے کے ان کم نصیبوں کو کہیں پناہ نہ مل سکی اب یہ کس کے ذمہ ہے تو گھر کے محرم مردوں کے ذمہ ہے پوچھا سسرال والے محرم ہے آپ فرمائے سسرال والے تو موت ہیں ڈیور موت ہے جیٹ موت ہے ان سے پردہ واجب ہے سسرال والے موت ہیں میرا جو بھائی ہے میری میسز کے لئے اس کو پرد ہے دیور ہے جیٹ ہے دوسرا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین گھروں کے ماحول میں سطر کی عادی رہتی ہیں ان کے مزاج میں ہجاب کی محبت آ جاتی ہے کہ ہم اپنے حیادہ رشتوں میں بازو نہیں کھولتی حیادہ رشتوں کے سامنے گربان نہیں کھولتی حیادہ رشتوں کے سامنے میک اپ کر کے نہیں چلتی حیادہ رشتوں کے سامنے ہم اپنے سر پر دپٹہ لے کے رکھتی ہیں تم تو ویسے ہی کساب نماز سچہ وزدہ سیکس انسان ہو تمہارے سامنے ہم کس طرح آسکے ہیں تو سطر کی پابندی ہجاب کا پیش خیم ہے طبیعت شریعت بن جاتی ہے ہجاب سے محبت آتی ہے پیار آتا ہے سکون آتا ہے قرار آتا ہے پردہ اس لئے یورپ کیا کہتا ہے پردہ پابندی ہے اسلام کہتا ہے پردہ حفاظت ہے موٹی کے لئے سیپ حفاظت کا بیعث ہے یا پابندی کا باگ کے لئے چار دیواری حفاظت کی بیعث ہے یا پودوں کی پابندی کی پھلوں پہ چھلکا پھلوں کے گودے پہ حفاظت ہے یا پابندی ہے اگر یہ ساری چیزیں حفاظت میں ہیں تو عورت کا سطر عورت کی حفاظت ہے عورت کی پابندی نہیں ہے دوسرا مطالبہ عورت یہ کام مردوں کے ذمہ ہے بھائی کے ذمہ ہے بہن کو کہے باپ کے ذمہ ہے بیٹی کو کہے بیوی کے ذمہ ہے شوہر کے ذمہ ہے بیوی کو کہے بیٹے کے ذمہ ہے ماں کو کہے ماما ہجاب سطر 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 سے نکلنے والی عورتیں پھر اپنی عبرو میرے ایک دوست ہیں اس کے گھر میں دو کاریں کھڑی ہوتی ہیں ایک کار اس کی یہ مہران ہے ایک کار مرسلیز بڑی ایکسٹارڈنری قسم کی مرسلیز اکثر شہر میں وہ مہران پہ پھرت ہوتا ہے تو میں نے کہا آپ مرسلیز کوئی نہیں نکالتے ہیں کہنے کی فیصل آباد میں مرسلیز نکال کے چلنا خودکوشی کے دوات دینے کہیں رکشہ کہیں چنگچی کہیں گدریڈی کہیں سیکل کہیں موٹ سیکل اس لیے گاڑی قیمتی گاڑی کی افاظت جائے کہ اسی ہر وقت نہ نکالا جائے کروڑ ہا مرسلیز ایک عورت کی عزت پہ قربان کر دیئے مرسلیز کے حادثات ہو جاتے ہیں چوری ہو جاتے ہیں لوگ پاگل تو نہیں ہوتے ہیں دپریشن میں تو نہیں جاتے ہیں علاقے تو نہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن اگر عورت خدا نہ خاصتاں نکل جائے تو پھر لوگ خود ساختہ جلاوت نہیں اختار کر کے چلے جاتے ہیں گھروں کو چھوڑ جاتے ہیں چار دور سے نکلنا چھوڑ جاتے ہیں جوب سے ریزائن کر جاتے ہیں علاقے سے دربدر ہو جاتے ہیں پتہ یہ چلا کہ اگر مرسلیز کو بلا وجہ نکالنا مناسب نہیں ہے تو عورت کو بھی گھر سے بلا وجہ مت نکالو فیصل آباد میں چنگی بھی ہیں رکشے بھی ہیں ٹانگے بھی ہیں موٹ سیکل بھی ہیں سب کچھ ہے تو خراش آ سکتی ہے شیشہ ٹوٹ سکتا ہے بیمپر خراب ہو سکتا ہے تو اس سے لاکھ گنا زیادہ عورت کی عبرو کی حفاظ کی جائے دوسرا منشاہ اسلام کا عورت سے یہ ہے کہ وہ کرنا فی بیوت کنہ بیوت کنہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو جم کرو کتنی بڑی بڑی عبادات ہیں جمعہ پہ عورت نایے جماعت میں عورت نایے عیدین پہ عورت نایے جنازے میں عورت نایے محفل حسنِ قرارت میں عورت نایے محفلِ حمدنات میں عورت نایے دینی محافل میں یا مردوں عورت نایے جنازے میں عورت نایے قبرستان میں عورت نایے جب اتنی بڑی عبادات سے شریعت نے روک دیا تو باقی کن باتوں پر نکلتی ہیں ایک صاحبی نے پوچھا مرد بازی لے کے جہاد کرتے ہیں جنازے پڑھتے ہیں عیدین پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں آپ سنوں کیا فرمائے ابو دعوت کی رویتل تم گھروں میں جم کے بیٹھو ان ساری عبادات کا کیے بغیر تمہیں سواب ملے گا تو شریعت جو اتنی بڑی عبادات عورت سے وڈرا کر لیتی ہے اٹھا لیتی ہے یہ کیا مقصد اس بات کا کہ جب اتنی بڑی عبادات تمہارے گوھر عصمت کے لیے عزت کے لیے عفت کے لیے حیاء کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مردوں کے بیچ میں نماز پڑھنا آپ نے حج فرمایا آپ فرمایا میرے بعد میں بلا وجہ حج پہ نہ جانا تو حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ آپ کے بیمیاں پھر کبھی حج پہ بھی نہ گئی حج پہ بھی کبھی نہ گئی کہ یہ لیکن نبی نے فرمایا تب بلا وجہ نہ جانا تو دوسرا یہ ہے کہ اگر گھر سے نکلنا پڑ جائے تو آپ نے آپ کو یہ کہیں کہ کل اللہ پوچھے گا کہ فلاں موقع پہ نکلی تھی مجھے جسٹیفائی کرو کیوں نکلی تھی یہ شوہر کا حکم نہیں ہے یہ باپ کا حکم نہیں ہے یہ بیٹے کا حکم نہیں ہے یہ بھائی کا حکم نہیں ہے یہ اللہ کا حکم ہے کرنا فی بیوتکن گھروں میں قرار پکڑو گھروں میں لازم رو ایک والا کہتا ہے نا عزت محبت کی قیم ہے قیس حجاب محمل سے محمل جو گیا عزت بھی گئی غیرت بھی گئی لیلہ بھی گئی اور اگر نکلنا پڑ جائے انتائی ناغذیر حالات میں نکلنا پڑ جائے تو پھر کیا کریں تو قرآن کی ایک ہدایت ہے ایسے نہ نکلو جیسے زمانہ جہلیت کی عورتیں نکلتی تھی بس ایک شرط ہے تمارداری کرنی ہے کہ خوشی گمی پہ جانا ہے حج پہ جانا ہے عمرے پہ جانا ہے دکھ سک پہ جانا ہے شادی بیعہ پہ جانا ہے ناغذیر ضروریات اخر عورت ہے اس کی کئی ضروریات بہر ہیں تو پھر کیا کریں اسلام کہتا ہے اول تو کوشی کرو کہ اپنے کاموں کو خود سلوٹوں میں سمٹانے کا فن سیکھو اور اگر ناغذیر ہو لازم ہو ضروری ہو آپ کے نکلے بغیر وہ کام نہ ہو تو پھر ایک کام کرنا وَلَا تَبَرْرَجْنَا تَبَرْرُ جَلْ جَاہِلِيَتَ الْوَلَا یقین جانے عورت جب سطر سے نکلتی ہے عورت جب ہجاب سے نکلتی ہے کڑوے پھلوں کی کڑواہٹ پھر مردوں کو چکنا پڑتی ہے عورت کا نکاب سے نکلنا عورت کا ہجاب سے نکلنا عورت کا سطر سے نکلنا اس کی ساری تلخیاں ترشیاں کڑواہٹ یہ ساری پھر آخر آکے مردوں کو گلو گیر ہوتی ہے عورتوں کو نہیں ہوتی مرد پھر کس طرح مر جاتے ہیں مردوں کے آنکھیں جھوک جاتے ہیں مرد سرد و بہار مریض بن جاتے ہیں مرد دیواروں کے پیچھے زندگی گزارے مجبور جاتے ہیں وجہ کے اب عورتیں زمانہ جہلیت کی کس طرح نکلتی تھی وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں پھر آپ اس آئینے میں پرکتے جاؤ کہ کیا یہ اور زمانہ جہلیت کے عورتیں جو ریجیکشن تھی جن کے ہم محرمات حفاظت قد صبر کوئی نہیں تھا عفت قد صبر کوئی نہیں تھا عبرو قد صبر کوئی نہیں تھا ایک گرے پڑے لوگ تھے جس کو اسلام نے کہا ڈار کیجز زمانہ جہلیت زمانہ جہلیت کی عورتیں کیسے نکلتی تھی سب سے پہلے وہ بتاتا ہوں تاکہ میں اور آپ اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو اپنی بہنوں کو کوشش کریں کہ ہم یہ نہیں کہتے اسلام کہتا ہے کہ نہ نکلو نکلو انتہائی ضرورت میں جس طرح مرسیڈیز کار وہ نکالتا تو کتنی مجبوری میں نکالتا ہوگا اگر نکالنی پڑ جائے کئی فنکشن پر تو اس کی جان پر بنی ہوتی ہے یعنی جس نے قیمتی گاڑی نکالنی پڑ گئی اول تو وہ نکالے گا نہیں اور اگر انتہائی ناغذیر حالات میں نکالنی پڑ بھی گئی تو کس طرح بچ بچ کے نکلتے ہیں میں نے کہا عربوں مرسیڈیز کاریں عورت کی افت کے ایک جھلک پہ قربان کر دی جائے اتنی کائنات کی قیمتی حسین پاکیزہ اوجل نکھری اور کوسر تصنیم سے دھلوی چیز عورت ہے تو اگر نکلنا پڑ جائے تو پہلی شرط ایک ہی ہے ایسے نہ نکلو جیسے اسلام کے پاکیزہ زمانے کے آنے سے پہلے نکلتی تھی اسلام کے آنے سے پہلے جو نکلتی تھی ان کے لباس میں پانچ کمیاں ہوتی تھی غور سے سننا اسلام کے آنے سے پہلے جس کو ڈارکیج کہا گیا جس کو زمانہ جہلیت کہا گیا جس کو ریجیکشن کہا گیا جس کو انسانوں کے لیے ایک گیا گزرا دور کہا گیا حبس کا دور گھٹن کا دور تفن کا دور پریشانیوں کا دور اس دور کے عورت کیسے نہیں نمبر ایک لباس کے حوالے سوس ان کے لباس میں پانچ خامی ہوتی تھی باریک لباس پہنے کے نکلتی تھی جس سے جسم کی جلد نظر آتی تھی آپ نے فرمایا باریک لباس پہنے والی ننگی عورت کی طرح اللہ کیاں شمار کی جاتی ہے اسلام سے پہلے تبرجل جاہلیت العلو میں باریک لباس پہنے جسم کی سکن پارس کی رنگت وہ نظر آتی تھی اس کا احتمام کریں دوسرا اتنا ٹائٹ پہنتی تھی لباس کہ آزا کی مٹائی چڑائی وضع قطع پنڈلی کتنی ہے ران کتنی ہے بازو کتنے سین وہ اتنا ٹائٹ لباس اس کو منع فرمایا کہ لباس ساتر ہو لباس کھلم کھلا ہو لباس تنگ نہ ہو جس سے آزا کی نمیش ہو تیسرا لباس ناکس پہنتی تھی یعنی پورا لباس تھی ہاف بازو ہو گیا ٹخنس اوپر تک شلوار ہو گی گلے میں دپٹہ ہو گیا اسلام فرمایا لباس پورا پہنے چوتھا ان کے لباس مردوں سے مشابت ہوتے تھی اس دور کے جیسے مرد پہنتے تھے ویسے جیسے مرد جین پہنتے ہیں مرد ٹائٹ پہنتے ہیں مرد سکوٹس پہنتے ہیں وہ بھی پہنتی تھی اس زمانے میں جو لباس تھا اور پانچوہ ان کا لباس انتائی شوخ بڑکیلہ چمکیلہ گہرے رنگ گلاسز امرائیڈی لگی ہوتی تھی جو خود بخود دعوت دیتا تھا اگر ملبوس کے اندر چلنے والی عورت حسین نہ بھی ہو تو لباس اتنا پرکشش ہوتا تھا کہ وہ خود بخود قاسد سفیر بنتا تھا اور لوگوں کو بدنظری پہ مجبور کرتا تھا فرمائے اپنی عورتوں کو ان پانچ شرائط والے لباس سے بچانے کے عزت کوشی کرنا پھل بیچنے والا ہزار کہے کہ یہ کیل لگ گیا اس لئے چھلکا اتر گیا اس کا آپ کہیں گے میں نہیں لوں گا جسٹ خراش آئی ہے کہ میں نہیں لوں گا رگڑ آگیا بوری کی قدو کو کہ میں نہیں لوں گا تو ایک طرف عالم یہ ہے کہ چھلکے میں فوری رگڑ ملیتے اور دوسری طرف چھلکا کب سے اتر ہوئے جیسے آنچر بھی نہیں گھر کا سنبھالا جاتا اس سے خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی دوسرا زمانہ جہلیت کی عورتوں کا علمہ یہ تھا کہ تیز خوشبو لگا کے نکلتی تھی تیری خوشبو کا پتا دیتی ہے مجھ پہ احسان ہوا کرتی ہے وہ خوشبو گزرتی دس گلز پندرہ گلز بیس گلز سے گزرنے والے آدمیوں کو خوشبو ہوا کے ذریعے جاتی وہ کہتی کون ہے تو خود بخود خوشبو ان کے جسم پہ نظر پھیرنے کے لئے آمادہ کر دیتی اب پھر میں عورت کے لئے خوشبو اچھی وہ ہے جس کا رنگ گہرہ ہو مہک کم ہو مرد کے لئے وہ ہے جس کا رنگ کم ہو تھوڑا ہو اور مہک زیادہ خوشبو لگائیں لیکن کاسر نہ بنے پیمبر نہ بنے سفیر نہ بنے وہ خود عورت کے عورت پن کے لئے خلاف نہ تیسرا رنگ پازیب کنگا نتنے پہن کے چلتی چوڑیاں کے ان کی آوازیں خود بخود لوگوں کو متوجہ کرتی بعض وہ بھرے ہوئے چوڑیوں سے پاؤں بھرے ہوئے پازیب سے ان کی کھنہ ان کی آواز اس سے خود بخود کوئی متوجہ ہو جاتا کہا جب عورتوں کو بہر لے کے نکلو تو ان کے جسم کے آزا کے اوپر پڑے ہوئے زیورات کی آوازوں سے بچاؤ عورت چھپانے کی چیز ہے نمیش کی چیز نہیں ہے آپ نے دیکھو کہ فیصل آباد میں لاکھ کا نام سو روپے ہے اتنے سو روپے لیتے آنا یہ فیصل آباد کے شیخوں کی زبان ہے نا یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ لاکھ لیتے آنا یعنی وہ اگر کسی کو فون پر کہیں گے دو سو روپے لیتے آنا میں نے کہا دو سو کیا کرنا ہے شیخ صاحب تھے میں نے کہا شیخ صاحب اتنے کملے تھے ہوتے نہیں شیخ کنگال ہوتے ہوتے پھر دس سال لگا جاتا ہے میں نے کہا شیخ ہو کے دو سو روپ مانگ رہے ہیں اس نے کہا جی دو سو ہماری ایک لینگویج ہے دو لاکھ کو دو سو کر رہے ہیں حالانکہ باپ بیٹوں کو فون کر رہا ہے سیکنڈ ون سن بھی نہیں رہا لیکن احتیاط کا ہم یہ ہے کہ دو سو لیتے آنا اس طرح کروڑ کا جو کہ ہم تو کروڑ پتے ہیں کروڑ کا بھی کوئی نام رکھو تا شیخ صاحبان بیٹھے ہیں جانتے ہو اس کا بھی کوئی نہیں یہ ہے کسی چیز کو چھپانے کی کوشش جو کہ مناسب ہے چھپاؤ تو ہم نے گنتیوں کے نام بدل دیئے تاکہ کوئی آدمی اس کو سن کے ریکی نہ کرے تو تیسرا زمانہ جہلیت کا یہ تھا کہ وہ زیورات کی آواز دس تک وہ پاؤں پہ پڑتی تھی اور لوگ متوجہ ہوتے تھے چوتھا یہ تھا کہ اگر آبایا پہنتی بھی تھی تو آبایا خود اتنا پور کشش ہوتا تھا مت پوچھو اس کی فال اس کے گلاسز اس کے امرائیڈری اس کی کشش اس کا کلر اس کا ساری چیزیں تو آبایا چھپانے کے لیے ہوتا ہے آبایا بے نکاب کرنے کے لیے نہیں ہوتا اور پانچوں میں جب نکلتی تو آزا کی نمیش کرتی تو ان کی چال میں ایک اترہت ہوتی تھی بانک پان ہوتا تھا کشش ہوتی تھی نسوانیت ہوتی تھی جازبیت ہوتی تھی چال میں ایسا چال ڈھال اختار کرتی ہمیں کہا گیا وَلَا تَبَرْ رَجْلَ تَبَرْ رَجْلْ جَاہِلِيَتْ رُولَ لباس سادھا پہنو آواز دینے والی چیزیں پاؤں ہاتھ میں نہ پہنو خوشبوت تیز نہ لگاؤ کھلے لباس پہنو اور کوشش کرو کہ کوئی جسم پہ ایسا پیام نہ ہو جو خود بخود کشش کا زہل ہو اگر یہ چیزیں کی گئیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا نقصان کا سب سے پہلا تلخ پھل مرد کو بھکتنا پڑے گا پھر اگر بات کرنی پڑ جائے مرد بہر تو بات میں لوچ بات میں لگاوٹ بات میں شہد پناہ بات میں ملاہت بات میں نرمی بات میں ایک کشش کا انداز اختیار کرتی تھی زمانہ جہلیت کے عورتیں اسلام نے کہا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا ایسے نہ بھر لہجے میں لوچنے کیا کرو فَيَتْمَا اللَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض جن کے دل پہلے شہوت کے مرز سے مریض ہیں تمہارے لہجے کی لگاوٹ ملاہت لچک یہ ان کے مرز میں اضافے کا بحث بنے گی اور جب ہجاب کا خیال نہیں رکھا جاتا تو دو نقصان ہوتے ہیں پہلا فلایوزین تمہیں عذیت پہنچے گی اگر ہجاب کا خیال نہیں رکھو گی تو عورتوں کو کہا گیا تمہاری عزت کو نفسیات کو سکون کو صحت کو خلوت کو نقصان ہوگا اگر تم نہیں چونکہ مٹھائی کے اوپر مکھیوں کانا ایک فطری چیز ہے عورت اگر نئی نویلی دلہن کی طرح بن سن کے نکلے تو پھر مکھیوں کی اس کی طرف دیکھنا یہ مکھیوں کا قصور نہیں سبھی مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی ان سے کوئی نہیں کہتا نہ نکلو جوہاں یہاں ہو کر عالم یہودیت کے سب سے بڑی کوشش ہے کہ عورتوں کو مردوں کے بیچ میں بے نقاب سمار کر دو پھر وہ اولو لازمی بلند ازم پاکیزہ خیالات کچھ کرنے کے جذبے سارے ختم ہو جاتے بیت المقدس فتح ہوا تو حیسائیوں نے کہا یہودیوں نے کہا کہ جی بیت المقدس کی چابیں لینے کے لئے تمہارے امیر الممینین آئیں تو حضرت عمر چلے انہیں نے اپس میں سازش کی کہ جس راستے سے حضرت عمر نے اور ان کے صحابہ نے گزرنے وہاں عورتیں بے نقاب کھڑی کر دو جب عورتوں کی نگاہ پڑے گی تو فہاشی پھیلے گی دل گدلے ہوں گے سوچے نپاک ہوں گے عظیم خراب ہوں گے جذبے برباد ہو جائیں گے اندر سے صحت برباد ہو گرہ جائیں گے قرآن مجید میں یادتا ہے نا فہاشی پھیلانے والوں کو درد ناقذاب اور سب سے بڑی فہاشی کا سبب بے پرد عورت ہوتی ہے یا اس کے پس منظر میں وہ مرد ہوتا ہے یا اس کو کونسلنگ نہیں کرتا ٹریٹمنٹ نہیں کرتا علاج نہیں کرتا کاوش نہیں کرتا کوشش کریں حضرت عمر کو یہودیوں کی اس بینہ کا پتہ چلا کہ انہوں نے گزرگاہوں پہ آراستہ پہ راستہ دو شیزاؤں کو کھڑا کرنے تاکہ مسلمانوں کی نگاہیں آلودی ہو جائیں حضرت عمر نے آیت لے کے بھیجی ایمان والوں سے کہو بے پرد عورتوں کے سامنے آنکھیں جھکا لیا کرو یہ اس دور کا ایمان تھا کہ آیت آجا اور عمل کے لئے جسم تیار ہو جائے بس آیت کا اتنا ٹکڑا صحابہ تک پہنچایا ان کے سب سے لارن کہ امیر الممجن کا حکم آیا کہ کوئی اس قسم کی واردات کا امکان ہے جس سے ہماری نظریں آلودہ ہوگی آپ تو تھی ہی پر اس کا بھی کیا خانہ خراب درد اپنے ساتھ آنکھیں دل کو بھی لے ڈوبی ہیں اقبال کہتا ہے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے آنکھ کاسد ہے سارے پیام پیغام میسیجز آنکھ کے ذریعے جاتے ہیں اس لئے قرآن نے کہا امان والے سے کوئی آنکھوں کو جھگا کے رکھیں بس پھر عورتیں بنی سمری میک اپ کے ساتھ آ راستہ پہ راستہ دیواروں کے اوپر جمعیں لیتے ہیں کھڑی رہ گئی کوئی آنکھ ایسی نہیں تھے جس آنکھ اٹھی ہو اور یہودی اور عیسائی عورتوں کے جسم کو دیکھو اور یہ عورت کو بھی کہا گیا امان والی عورتوں سے کو تم بھی پلکوں کو گرا کے رکھا کرو سیدہ محمونہ سیدہ محمد سلمہ اللہ کے محبوب کی دو بیوی ہیں ہماری امہ ہیں رات کو اللہ کے نبی کے ساتھ بہر نکلی کھلے میدان میں آگے ایک صحابی آ رہے ہیں از خدیجہ کے بھانجی ہیں یا بتیجی ہیں ابن امی مکتوم عبداللہ بن امی مکتوم پیدایشی نابینہ تھے ان کا سایہ محسوس ہوا آپ نے دور سے پوچھا کون کہ ابن امی مکتوم تو ازواج متحرہ ساتھ چل پڑی آپ فرمائے پردہ کر لو آنکھوں کو جھکا لو کہا جی وہ تو نابینہ ہے ابن فرمائے تم تو نابینہ نہیں ہو یہ ماں بیٹے کا تعلق ہے قرآن مجید نے کہا النبی اولا بالمومنین من امی مکتوم و ازواج امماتم نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں اور بیٹا نابینہ ہے اور ماں ماں ہے اور بیچ میں بیٹے اور ماں کے درمیان آمنہ کے لال صلی اللہ سے موجود ہیں اور مدینہ کی نگت امی سمین ہے اور رات کا سمین ہے دور تک دیکھنے والے نبی نے یہ اس وقت کہا کہ تم نابینہ تو نہیں ہو عورت کی نگاہ میں عورت میں تین چیزیں زیادہ ہوتے ہیں کمپیرٹیولی مردوں کی عورت مردوں میں ہوتے ہیں لیکن مردوں کے اندر وہ کم رکھی گئی ہیں عورتوں میں زیادہ ہیں حیاء وفا اور ذوہ کے جمالیات یہ تین چیزیں نسبتاً مردوں میں زیادہ ہوتے ہیں حیاء وفا ذوہ کے جمالیات اس لئے عورت کے اگر نگاہ آوارہ بھی ہو تو اس کی وفا کے موتی کے خراب ہونے کا امکان کم ہوتا ہے مرد کے اندر کیونکہ وفا کا نسبتاً کم ہے حیاء نسبتاً کم ہے اس لئے پہلے مردوں کو کہا گیا قُل لِلْمُمِنِنَ یَغُوزُ مِنَبْسَارِمْ غزوِ اِوہد میں ایک صحابیہ نے جب ان کا بیٹا شہید ہوا تو اپنے اللہ کے محبوب سے تفصیلات پوچھ رہی تھی میرا بیٹا کیسا تھا شہید وار نکاب میں تھی تو صحابہ نے کہا درد کی شدت کیسے عالم میں بھی نکاب تو کہنے لگی میں نے بیٹا کھویا حیاء تو نہیں کھویا بیٹا کھویا حیاء تو نہیں کھویا تو ایمان والوں کی عورتوں سے دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مردوں سے جب بہر نکلنا پڑے تو نکاب میں رہو اس سے ان کی عصت عفت و عصمت محفوظ رہے گی اور مردوں کی سوچیں اور جذبے اور پاکیزہ عظیم محفوظ رہیں گے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو دنیا کی کوئی کرپشن سے آدمی بچ نہیں سکتا حضرت عمر رضی اللہ پتہ چلتا کہ عورت مرد کی قبر ایک کٹھی حضرت فرماتے قبریں بھی دور بنایا کرو حیاء کا یہ عالم تھا عورت مقابل حسن قراءات میں حسن نہیں لے سکتے اگر مرد سن رہو عورت محفوظ ملات میں حسن نہیں لے سکتی اگر مرد سن رہو عورت محفوظ نات میں حسن نہیں لے سکتی اگر مرد سن رہو عورت قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتی اگر مرد سن رہا ہو تو کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے اس میں بھی ایک کشش ہے اور میسج ہے اور پیام ہے اور صفیر ہے اور قاسد ہے اور نرماہت ہے اور لوچ ہے اور لچک ہے اور شہد پن ہے وہ بھی کتنے فتنوں کو جگہ دینے کا بحث بنتے ہیں اس لئے کہتے ہیں اپنی عورتوں کا تعریف اگر کہیں کرانا پڑے تو عورتوں کا نام نہ بتاؤ قرآن مجید میں ازواج متحرات کے نام کوئی نہیں بنات النبی کے نام کوئی نہیں ہمارے ہاں روڑ پہ لگو تا اپی فلان کا بیان ہوگا باجی فلان کا بیان ہوگا آنٹی فلان کا بیان ہوگا قرآن کے نظامی فتح عثمت کو دیکھو کہ قرآن مجید میں ازواج متحرات کا نام ہی کوئی نہیں حالانکہ جب ازواج متحرات بنی ان دنوں قرآن اتر رہا تھا سیدہ زینب سیدہ رکیہ سیدہ میکلسوم سیدہ فاطمہ یہ قرآن کے اترنے کے دور کی شہزادی ہیں اللہ کے محبوب کی شہزادی ہیں سیدہ خدیجہ سے بیٹی ہیں ان میں سے کسی کا نام نہیں ایک ماں مریم کا نام ہے اور وہ بھی عقیدے کے تحفظ کے لئے آپ نے دیکھو گا ہمارے آنکھ سلام یہ میری ماں کی دعا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا عیسائیوں کا عقید ہے کہ کائنات میں جو بھلائی مل رہی ہے ماں مریم کی وجہ سے مل رہی ہے یہ ان کا مذہبی عقید ہے بنیادی فیت ہے کہ کائنات میں ہر فتح ہر نفع ہر خیر ہر صحت ماں مریم کے توجہات کی برکت ہے اس لئے جب وہ کوئی عیسائی عیسائی سے پوچھے گا کیا لے ہوگا کہ ماں مریم کی دعا ماں مریم کی دعا یہ ان کے ہمیں کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ چاہے گا پھر ہیستہ ہیستہ عیبیری ویشن آگیا اور ماں آگیا مریم نکل گیا سب ماں کی دعا ماں کی دعا بیچارے باپ کو پوچھتے ہے کوئی نہیں نات خان ماں کی بات کر رہے ہیں خطیب ماں کی بات کر رہے ہیں عدیب ماں کی بات کر رہے ہیں شہر ماں کی بات کر رہے ہیں جس نے ماں کو ماں بنایا اس کا کیا قصور ہے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ عقیدت میں ماں بڑھی ہوئی ہے عظمت میں باپ بڑھو ہے اسلام کے اندر مزاج یہ ہے کہ فقہہ عربہ کا فتو ہے کہ عظمت میں باپ ماں سے زیادہ ہے عقیدت کا مرکز ماں ہے عظمت کا مرکز باپ ہے ہر اہم فیصلہ باپ کے اشارہ عبرو سے ہوگا ماں مشیر ہوگی ماں فیصل نہیں ہوگی امیر نہیں ہوگی صرف ایک ماں کا نام لیا گیا سیدہ مریم کا فقی کتنی ازواج متحرات ہیں کتنے صحابیات ہیں کتنی تابعات ہیں تو کسی کا نام نہیں لیا گیا کیونکہ عورت کے نام میں بھی ہجاب اس لئے کہتے ہیں عورت کا تعرف کرو بنت فلان اہلیہ فلان والدہ فلان ہمشیرہ فلان ڈریکٹ نام نلو جس طرح ہم گھر کے اندر کئی دفعہ عورتیں اپنی ساری جوزری میز پہ بیڈ پہ عام جگہ پر رکھ دیتے ہیں لیکن جب باہر نکلنا ہو تو پھر کتنا سنبھالتی ہیں عورت جب باہر نکلے تو کائنات کی سب سے قیمتی چیز باہر نکل رہی ہے اس کو سنبھالو یہ سنبھل گئی تو دونوں جہانوں میں خیر ہی خیر ہے قرآن مجید میں آتا ہے سب سے زیادہ عذاب ہوگا ان کو جو کائنات میں فہاشی پھیلاتے ہیں اور فہاشی کا سب سے بڑا ذریعہ بے پردورت ہے یہ میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھتے دیکھتے یورپ نے ایک پروپیگنڈا دیا کہ اگر عورتوں کو گھر میں بٹھا دیا گیا تو آدھی عبادی ترقی سے نکل جائے گی تو سوال یہ ہے کہ بچوں کو حمل بچوں کی ولادت بچوں کی رزات یہ آدھی عبادی کا کام نہیں ہے یہ کون کرے گا وہ تو تب ہے جب عورت کے اوپر کام کی ذمہ داری کی فیرس کوئی نو نو مہنے بچے کو لے کے چلنا یہ کام نہیں ہے بچے کو دردوں کی شدت کے ساتھ وجود دینا یہ کام نہیں ہے دو سال تک اپنی ساری مصروفیات کو کل ادم قرار دے کہ بچے کے تابعے رہ کر اس کو دودھ پلانا کام نہیں ہے دس سال تک بچے کے ضروریات پورا کرنا یہ کام نہیں ہے اگر یہ کام نہیں ہے تو اور کام کام کون سے ہے کہ اگر عادی عبادی کو گھر کے اندر دھکیل دیا گیا تو ترقی کے رہن کھا ہوں گی سوال یہ ہے کہ جو مرد عادی عبادی ہیں ان کو ترقی کر آستے ایک کروڑ نوکری مل گئی اس کو خاص پاسے منظر میں نہ لینا جو بی اے کر کے بی ایس کر کے ایم فیل کر کے پی ایچ ڈی کر کے پھر رہے ہیں ان کو یعنی ہے کہ وہ سب کی کھپت ہو گئی اور نوکرییاں خود رہو جھاڑیوں کی طرح پھر بھی ہو گئی ہیں اب مجبوری عورتوں کو نکالو ہمارے ایک ادارے میں درجہ چہارم کی سیٹیں ہیں تو ایم فیل لوگوں نے پلائی کیا بے روزگاری کا ترقی سے نکلنے کا علم یہ ہے کہ ایم فیل کرنے والوں نے درجہ چہارم میں دیا اب یورپ کی عورت چیخ پڑی ہے وہ کہتے ہیں اگر حمل بھی ہمارا ولادت بھی ہماری رضاعت بھی ہماری تربیت بھی ہماری ملازمت بھی ہماری تو پھر تم کس خام کے لیے ہو تو قدرت نے منفیکچرنگ کیا قدرت جانتی ہے ٹریکٹر نو تو کون آدمی ٹوڑی کرولا کے پیچھے حل لگا کے خیرتوں میں حل چلائے گا وہ کہا کہ جاپان والوں نے اس کے منفیکچرنگ اس کے پارس اس کا سٹرکچر اس کا ٹائر بنائے نہیں کہ خیرتوں میں کام کر سکے تو اگر انسانوں کی بنیوی مشینری کو اس کے مقصد کے مطابق استعمال کرنا ذہانت ہے تو قدرت نے مرد اور عورت کی منفیکچرنگ میں جوہری تبدیلیں نہیں رکھی تو اس کا خیال رکھا یہ ہے محرم کے بغیر حج پہ نہیں جا سکتی سارا مردوں کے ذمہ ہے وہ مرد جو کھانا دیتا ہے دوائی دیتا ہے سکولنگ دیتا ہے کنوینس دیتا ہے کمپین سارا کچھ کرتا ہے اس کے ذمہ ہے کہ انی تربیت کے زمانے میں غیر محسوس انداز میں پیار اور شفقت کو بیٹ میں رکھ کر بہنوں کو بیٹیوں کو بیوی کو اور ماں کو اور دیگر محرم رشتوں کو کہا جائے کہ اگر تم سطر میں نہیں رہوگی تو پھر ہجاب تمہیں اختیار کرنا کمپیرٹیوی مشکل ہو جائے گا اور اگر ہجاب سے نکل جاؤ گی تو اقبال جو کہتا ہے نا کہ عباد سباک عملی والے سے یا کہیو پیغام میرا قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی اور عزت اے محبت کی قیم اے قیس حجاب محمل سے محمل جو گیا عزت بھی گئی غیرت بھی گئی لیلہ بھی گئی اونٹوں کے اوپر کس زمانے میں چلتے تھے اونٹوں پر کجاوے رکھتے تھے کجاووں کے پر درہن بیٹھتی تھے درہن کے پر موٹا کبڑا رکھتے تھے اس موٹے کپڑے کو محمل کہتے تھے بلکہ میں نے آپ کیا عرض کیا تھا کہ سیدہ فاطمہ نے کہا تھا کہ میری تدفین رات کو کرنا تھا کہ کفن کے اندر بھی کسی کو پتہ نہ چلے کہ سیدہ کا وجود اقدس کی علم بائی چھڑائی کیسی ہے اور امنا پھر رات کو تدفین کی گئی اور امت مسلمہ کے ہجاب کی انتہا دیکھیں کہ اللہ کے محبوب کا حجرہ حضرت عیشہ کا چیمبر جس میں اللہ کے محبوب کی تدفین ہوئی سیدہ سلیق اکبر کی تدفین ہوئی جب تک یہ دونوں دفن رہے سیدہ عیشہ صبح آتی دوپیر آتی شام آتی صلاح سلام پڑھتی بیٹھی رہتی جب حضرت عمر کی تدفین ہوگی کہنے گا بھائیہ آتا ہے اب اسلام کب کہتا ہے کہ مرنے والوں سے ہجاب کیا جائے لیکن اس دور کے سطر اور ہجاب نے مزاجوں میں اتنی پاکیزگی تحارت پیدا کر دی تھی کہ حیاء کا وہ مقام آ چکا تھا کہ زیر زمین دفن ہونے والوں کے پاس بیٹھنا بھی حیاء کے خلاف لگتا تھا اس کے بعد کبھی بھی کمرے میں نہیں جانا اللہ کے محبوب کے دفن تھے سیدہ نسلیق اکبر دفن تھے اور سیدہ نفاروق عظم کہ تدفین کے بعد کہنے لے گا اب تو وہاں جانے منع ہو گیا یہ تھا ہیاء کا ہجاب کا وہ عالم اور سیدہ عیشہ کی سیدہ فاطمہ کی تدفین پھر رات کو کی گئی اور ان کی چار پائی جس پہ رکھی گئیں اس چار پائی کے کناروں پہ چار خجوروں کی لکڑیاں رکھی گئیں اس کے اوپر موٹا کپڑا ڈالا گیا اس کپڑے کو ڈال کے گھر سے میت اٹھائی گئی یعنی ایک زمانے میں تقدس پاکیزگی ہیاء کا یہ عالم تھا کہ لاش کے اوپر کفر میں چھوپی ہوئی لاش پہ نگاہ پڑنا بھی عورت کے وجود پہ قیامتیں گر جاتی تھی حالانکہ شریعت تو یہاں تک نہیں جاتی لیکن یہ دور تھا جب طبیعت شریعت بن چکی تھی اور طبیعت شریعت کب بنتی ہے جب گھروں میں سطر کا احتمام ہو اور بہر جا کے ہجاب کا احتمام ہو پھر وہی ہوا جب قبر لاش مبارک کو لے کے گئے اور جب گئے جنت المالہ میں جنت البقی میں تو وہاں اعلان ہوا بے محرم پیچھے ہٹ جائیں اور سیدہ محرم رکھیں غیر محرم پیچھے ہٹ جائیں پھر جتنے بھی غیر محرم تھے وہ سات دنازے میں گئے تھے پیچھے ہٹ گئے وہاں جا کے پھر آگے سیدہ ناری کرم اللہ وجو اور حسنین کریم میں نے تدفین کی یہ وسیعت تھی سیدہ حسن کو سیدہ فاطمہ کی اور اب کم نصیبی دیکھو کہ مذہب کے نام پہ عورتیں کہاں آگئی دین کے نام پہ بیانات کے نام پہ عورتیں کہاں آگئی یہ جب تک گھر کی زندگی ایک پوری کائنات ہے در کی زندگی ایک پوری کائنات ہے دونوں کائناتیں اپنی اپنی جگہ پہ رہیں گی تو کائنات کا نظام چلے گا دونوں ٹیئر برابر چلنے چاہئے ہیں ایک ٹیئر بھی اگر دیم بے ہو گیا تو گاڑی کا بیلنس اوٹ ہو جاتا ہے گھر کی زندگی کائنات کو ریڈیوز کرو تو گھر بن جاتا ہے اور گھر کو پھیلا دو تو کائنات بن جاتی ہے دونوں کا دہرہ محنت الگ الگ ہے اس لئے مرد اگر گھر دیر تک بیٹھا رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کام کرنے جو عورت اگر دیر تک باہر جائے تو لوگ کہتے ہیں گھر میں ٹک کرو گھر کا کام تمہارے کندوں پہ پہ ڈال دیا گیا مردوں کا کام مردوں کو ساجے یہ چند باتیں میں نے اس لئے عرض کی کہ اب دھیرے دھیرے پردہ بوجھ بنتا جا رہا ہے نکاب بوجھ بنتا جا رہا ہے ہجاب بوجھ بنتا جا رہا ہے اور اس کے کڑوے پھرد اور تلخ نتیج جو یورپ نے چکھے اور پریشان ہوئے اور اب وہ یوٹن لینا چاہتے ہیں ہمارے ہاں بھی ترقی کے نام پر یہ چیزیں ضروری قرار دی جا چکی ہے